امیر ملت برطانی اڈرست کے زیر احتمام امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ کے چالیس میں عرص مبارک کے موقع پر ختم نبوت با امیر ملت کانفرنس جامعہ مسجد محر الملت میں انعقاد پذیر ہوئی اس موقع پر خصوصی خطاب کرتے ہوئے سجادہ نشین امیر ملت محدث علی پری پیر سید منور حسین شاہ جماعتی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وجود قائم ہو گیا لیکن تکمیل ابھی باقی ہے کادیانیوں کو آئین پاکستان میں اقلیت قرار دے دیا گیا تھا دین اسلام کا نام اور شائر اسلام استعمال نہیں کر سکتے انہوں نے مزید کہا کہ بینر مذاہب آنگی امن عامہ رواداری اور حقوق انسانی کے لیے خطبہ حجت البدا کو اقوام متحدہ کے چارٹر میں شامل کیا جائے انہوں نے مزید کہا کہ دو ہزار بیس پاکستان میں حقیقی تبدیلی کا سال ہوگا یہ ڈائیوائسٹ کمیونٹی ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں برطانیہ کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ختم ربوت کیا کانفرنس ہے اس کے کیا مقاصد ہیں اور دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ناظرین کرام کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نبی کریم محمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم ربوت کے حوالے سے جو ہمارے ابو اجداد کا عقیدہ تھا ہمارے اقابرین کا عقیدہ تھا آج ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے کیونکہ میرے آقا نے یہ فرما دیا کہ میں آنا خاتم النبیین لا نبی عبادی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کے متعلق اشارت فرما دیا تو اس لیے یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک نیا جو سلسلہ شروع کیا ختم ربوت کے نقب زنی کی اس کے حوالے سے پچھلے چالیس سالوں سے الحمدللہ یہاں ٹونٹی ون شکس پیر سٹیٹس پار کھل برمنگم میں ختم ربوت کانفرنس کا نقاب ہو رہا ہے یہ چالیس بھی ہماری سالانہ ختم ربوت کانفرنس ہے اور چونکہ حضرت قبلہ عالم امیر ملت نے مرزا قادیانی کے اس میں آخری کیل جو ہے وہ امیر ملت نے ٹھوکی آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کان کھول کے سن لو تم یہ میں بتانا دینا چاہتا ہوں میں نے کبھی پیش گوئی نہیں کی لیکن بتا دینا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کا خدای فیصلہ ہو چکے ہیں وہ اگلے چند دنوں میں عبرتناک انجام کو پہنچے گا پھر آپ نے پچیس مئی انیس سو آٹھ کو اپنے بہت بڑے اجتماع میں اپنے خطاب میں فرمایا رات گیارہ دس بج کر بہتالیس منٹ پر کہ لوگوں سن لو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں مرزے کا خدای فیصلہ ہو چکے ہیں ہم مرزے کو ہر طرح سے دعوت مباحلہ مناظرہ مباعثہ دے چکے ہیں لیکن اس کو ہمارے مقابلے میں آنے کی جررت نہیں ہوئی اگلے چوبیس گینٹوں میں عبرتناک انجام کو پہنچے گا ذلت رسوائی کی بہت مرے گا حضور امیرے ملت میں جنہوں نے بنیاد رکھی پاکستان کی وطن عزیز تھی کیا آج ان کی وہ بنیاد جو ان کی خواہشات تھی وہ وطن عزیز میں پوری ہوتی دکھائی دیتی ہیں آج پاکستان کو کس نہجبے دیکھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان تکمیل پاکستان ابھی نہیں ہوئی پاکستان تو بن گیا لیکن تکمیل پاکستان نہیں ہوئی اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنے ہے وہ مقصد آج دی تو کل انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستان جو ہے اس نے قیادت کرنی ہے اور غزوہ ہند جو ہے وہ ابھی ہونا باقی ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے اپنے دور میں اشارت فرما دیا تھا اور صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس کے لیے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ابھی ہونا باقی ہے انشاءاللہ لذیز پاکستان کو جو لوگ لوٹنے والے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ختم کر دیں گے پاکستان ختم ہونے کے لیے نہیں بنا پاکستان مارز وجود میں آیا باقی رہنے کے لیے اور اس نے قیادت کرنی ہے اور انشاءاللہ لذیز حضرت قبلہ عالم عمیر ملت نے اس دور میں جب قائد آدم کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ محمد علی جنہ تم جاؤ اور برے صغیر کے مسلمانوں کی رہنبائی کرو تو اس وقت حضرت قبلہ عالم عمیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو بھی حکم فرما دیا کہ میرا ایک وجہت جو ہے وہ آ رہا ہے اور قائد آدم محمد علی جنہ کے بارے میں امیر ملت کے یہ الفاظ آج بھی ذری حروف سے لکھے ہوئے ہیں کہ امیر ملت نے فرمایا کہ تم قائد آدم کو کافر کہتے ہو میں اس کو اللہ کا ولی کہتا ہوں فرمایا کہ تم اپنی طرف سے کہتے ہو میں اللہ کے قرآن سے کہتا ہوں پھر آپ نے فرمایا اور جب مولانا شبیر احمد عثمانی سے پوچھا گیا کہ جناب مولانا شبیر احمد عثمانی آپ رات ہی رات میں کیسے چیج ہوگے آپ کیسے سننی بن گئے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے میں بھی قائد آدم کا مخالف تھا میں بھی پاکستان کا مخالف تھا لیکن حضرت قبلہ عالم امیر ملت نے جب یہ ارشاد فرمایا تو میں نے استخارہ کیا حضور کی بارگاہ مرس کی تو رات کو مجھے حضور کی زیارت ہوئی میں نے دیکھا کہ حضور کے ساتھ قائد آدم بھی ہیں اور حضور نے فرمایا کہ شبیر احمد عثمانی خبردار یہ میرا بجاہد ہے اس کے بارے میں تم کوئی غلط قدم نہ اٹھانا اسی طرح علامہ محمد اقبال کو جب پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو نہ جھکنے والا ہے نہ بکنے والا ہے ورمایا کہ اس لیے کیونکہ یہ اللہ کے بندے تھے اولیانِ کرام تھے مقبولانِ بارگاہ تھے ان کو بھی علم ہو چکا تھا کہ حضور کی بارگاہ کے یہ مقبول بندہ ہے اس لیے قائد آدم محمد علی جناہ کا علامہ اقبال نے بھی بربور ساتھ دیا آنے والی جو جشنِ ازادی ہے ستنوہ سال جو ہے ستر سال ازادی کے مکمل ہوں گے اس میں آپ تارکینِ وطن جو اور سیز پاکستانی ہیں ان کو کیا امیرِ ملت کا پیغام دینا چاہیں گے تقسیم ہو چکے ہیں اور جماعتوں میں تقسیم ہے کوئی پیپل پارٹی کوئی جناب مسلم لیگ کوئی این لیگ کوئی کاف لیگ اور ان کا کوئی وجود نہیں ہے یہ جماعتیں جو ہیں یہ انسانی جماعتیں ہیں انسانوں کے ساتھ انسان ختم ہو گیا انسان سارا معاملہ ختم ہو گیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیغام آج سے چودہ سو سال دیا قرآن میں آج بھی وہ موجود ہے اگر ہم اس پر متفق ہو جائیں اور قرآن کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیں قرآن کے پیغام کو اگر ہم سمجھ لیں اور قرآن کے پیغام پر اگر ہم ایک ہو جائیں تو انشاءاللہ رزیز یہاں بھی کامیابی ہے وہاں بھی کامیابی ہے برطانیہ میں ہمارے لیے یہ بڑا عزاز ہے کہ چالیس سال قبل پیر منور حسین شاہ جماعتی صاحب نے جس کانفرنس کا آغاز کیا تھا آج اسی کانفرنس کو برمنگم امیر ملت سنٹر میں جو ہے انقاط ہوا ہے اور تمام برطانیہ اور دیگر شہروں سے یہاں لوگ تشریف لائے ہیں کانفرنس سے صاحب زادہ محمد شویب چشتی مفتی محمد عبدالکریم جماعتی علامہ حسنین رضا صدیقی راجہ محمد اشتیاب مفتی محمد نظیر سید زفر اللہ شاہ علامہ نیاز احمد صدیقی علامہ فضل احمد قادری صوفی محمود رشید سید رشید حسین شاہ جماعتی علامہ کاری شفیق احمد جماعتی و دیگر نے خصوصی خطابات کرتے ہوئے امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ کی رد قادیانیت اور قیام پاکستان کے لئے لازوال خدمات پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر گدی نشین حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ مہین الدین چشتی اجمیر شریف انڈیا سید بلال حسین چشتی نے خصوصی شرکت کی اس ایم ارفان طاہر ورڈ نیوز بمینگم